بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خدمات ہیں کہ مختلی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فائز کر رکھا ہے اور ان کے مقام کے مناسب اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء اللہ کے ذمہ خدمات سپرد کر رکھی ہیں یہ بلکل ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ میں مختلی ملائکہ کو مختلی کام سپرد کر رکھے ہیں مختلی خدمات سر انجام وہ دیتے ہیں چونانچہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جا ہے وہ نوزول وحی کی خدمت ان کے سپرد کر رکھی ہے قوموں پہ عذاب نازل کرنا ہے ان کو سوابی نام ان کے لئے قائم کرنا یہ حضر جبری صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں یہ خدمت ہے حضر میکائل علیہ السلام بارشوں اور ہواوں کے فرشتے ہیں تو بارشوں اور ہوایں جاری اور ساری کرتے ہیں اسی طریقے سے اسرافیل فرشتہ وہ نفق روح کی ذمہ داری ان کی ہے وہ جسور موں میں لے کے جو ابھی تک اللہ کے عمر کے منتظر کھڑے ہیں اور وہ اس خدمت کا انجام دے رہے ہیں اسی طریقے سے قبض روح کے لئے حضر ازرائیل علیہ السلام کو مقرر کر رکھا ہے موت و حیات کے معاملات ان کے سپرد ہیں تو اب ان ملائکہ کے ذمہ جو اللہ نے اپنے مختلی کام سپرد کر رکھے ہیں اس کا یہ مطلب خدا خاصتہ نہیں ہے کہ یہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوی اختیار کے اندر دخیل ہو گئے ہیں اور یہ شرک بن گیا ہے کوئی اس کو شرک نہیں سمجھتا سب سمجھتے ہیں کہ یہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انجام دیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی اپنے نیک بندوں کو چون رکھا ہے ان کو منتخب کر رکھا ہے اور ان کے ذمہ بھی مختلی خدمات لگا رکھی ہیں تو وہ پھر یہ مختلی خدمات جب ذمہ لگائیں تو پھر وہ اقسام تقریباً بن گئی بارہ تو بارہ قسم کے اولیاء کاملین ہیں اور یہ وہ منتخب برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ نے چون رکھے ہیں اور دنیا کے اس روح زمین کے اوپر جائے تاکیو ہی اور دیو ہی خدمت کے مطابق کام انجام دیتے ہیں چنانچہ یہ حدیث میں آتا ہے محسن دیامت کی حدیث ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان تشریف فرمائے ہیں اور اہل شام کا ذکر آیا اہل شام کا جب ذکر آیا تو ایک شخص نے کہا کہ یا میر مومین اہل شام پر لانت کیجئے انبت لانت کی بدعا کیجئے لانت فرمائیے اور میں کہہ نہیں میں ان پر لانت نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ملک شام میں عبدال ہوتے ہیں عبدال ہوتے ہیں اور عبدال جو اولیاء اللہ کی ان بارہ اقسام میں سے قسم ہے تو وہاں عبدال ہوتے ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بارشے نازل کرتے ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں پر غلبہ عطا کرتے ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اہل شام کو دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں تو یہ ان کے اندر وصف ہے تو چونکہ وہاں عبدال رہتے ہیں اور یہ خاص بندے رہتے ہیں لہٰذا میں ملک شام کے لئے بدعا نہیں کروں گا یہ بات کہی اور ظاہر کہنے والے تو اس لئے کہہ دیا کہ ظاہر کہ سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مڑ بھیڑ ہوئی تھی تو ملک شام کے سب لوگ ہیں تو یہ کہہ کہ اس نے بات کہی لیکن علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ وہاں عبدال رہتے ہیں اس پہ حضر حکم الامت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی اقسام میں سے ایک قسم کو ذکر فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قسمیں ہیں اس کی قسمیں ہیں لہذا باقی اقسام کا سری زکر ہونا ضروری نہیں ہے جب ایک نظیر کو ذکر کر دیا گیا اس کے ذریعے سے باقی نظار خود بخود ثابت ہو جاتے ہیں معلوم ہے کہ اولیاء اللہ کی اقسام ضرور ہیں اور یہ وہی اقسام ہیں کہ جو مشایخ سلسلہ نے بیان کی ہیں لہذا اس میں جو ہے پہلی قسم جو بیان کی پہلی قسم غوث اولیاء اللہ کی اقسام میں پہلی قسم غوث ہے اور غوث جو پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے غوث پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو اس مقام پر فائز کرتے ہیں اور غوث یہ وہ شخصیت ہوتی ہے وہ عظیم مرتبط انسان ہوتا ہے کہ خلق خدا اس کے پاس اپنی حاجتیں پیش کرتی ہے اور وہ اپنے جو ہے استطاعت کے مطابق ان کے حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا ہے ایک یہ علامت ہوتی ہے دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ خلق خدا پریشانے کے عالم میں جب اس کی تو رجوع کرتی ہے تو وہ علم و معرفت کے اسرار اور حقائق بیان کرتا ہے علم کے اسرار ان پر کھولتا ہے یہ اس کی دوسری علامت ہوتی ہے اور تیسرے علامت اس کی ہے کہ خلق خدا اس کے پاس دعائیں کروانے کے لئے متوجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ مسحاب دعوات ہوتا ہے تو اس لئے لوگ ان کی در دعاؤں کے لئے رجوع کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے جب اس کا مسحاب دعوات بنا دیا ہوتا ہے تو خلق خدا کو دعا کے لئے متوجہ کرتا ہے تو لوگ اس کے دعائیں کرواتے ہیں اور چوتھی علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر قسم کھا کے اگر ایک بات کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کو پورا کر کے کہ وہ بات پوری کر دیتے ہیں یہ وہ علامات غوث کی ہوتی ہیں اور غوث پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے تو یہ پہلا مرتبہ جو ہے وہ غوث کا اور دوسرا مرتبہ قطب قطب جو ہے پوری دنیا میں بارہ ہوتے ہیں بارہ قطب ہوتے ہیں جن میں سات قطب سات اقلیم میں ہوتے ہیں ہفت اقلیم میں سات قطب ہوتے ہیں اور پانچ قطب جو ہے ملک یمن میں ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ بارہ قطب ہوتے ہیں اور بارہ جو قطب ہیں ان تمام بارہ کے بارے قطب جو ہیں ان سب کا ایک امام ہوتا ہے اس امام کو قطب العالم کہتے ہیں اور اس کا نام قطب الارشاد بھی ہے اس کو قطب المدار بھی کہتے ہیں اس کو قطب اکبر بھی کہتے ہیں اس کو قطب الاختاب بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بارہ جو اختاب ان سب کا امام ہے تو وہ قطب العالم کہلاتا ہے تو یہ قطب ہوتے ہیں اس قطب کے بعد جو ہے وہ آگے درجات اچھا قطب جو ہے قطب العالم جو ہوتا ہے اس کا عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ دنیا میں کچھ بھی نام ہو دیکھ اللہ کے ہاں اس کا ایک نام ہوتا ہے عبداللہ اس کا نام ہوتا ہے پھر تیسرا درجہ امام این کا ہے امام این یہ امام این جو ہے یہ قطب العالم کے دو وزیر ہوتے ہیں قطب العالم کے دائیں طرف کا وزیر جو تھا وزیر یمین کہلاتا ہے بائیں طرف کا جو وزیر ہوتا ہے اس کو وزیر یسار کہتے ہیں تو دائیں طرف کا جو وزیر ہوتا ہے اس کا نام عالم غیب کے اندر عبد الملک ہوتا ہے اس کا نام عبد الملک ہوتا ہے اور بائیں طرف کا جو وزیر یسار ہوتا ہے اس کا نام عالم غیب میں عبد الرب ہوتا ہے یہ دو وزیر اس کے ہوتے ہیں اور اس پہ دائیں طرف کا جو وزیر ہے یہ بائیں طرف والے وزیر سے مرتبے میں بلند ہوتا ہے بلند ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ قطب العالم جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو اس کی جگہ پر جانشین وزیر یمین بنتا ہے اس کی جگہ پر اللہ اس کو فائز کرتے ہیں تو یہ امامین یہ تیسرا درجہ ہے کہ وزیر یمین ہے اور وزیر یسار ہے اور ان کے علامتیں بظاہری ہوتی ہیں کہ یہ عمر بالمعروف یہ کرتے ہیں اور نہیں ہمونکر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ کسرت عبادت اور کسرت سیام کرتے ہیں یہ ان کے علامتیں ادھر جی ان کے در زود اور توقل ہوتا ہے اور حیاء اور مراقبے کی شان ان کے در پائی جاتی ہے یہ دونوں وزیر ہیں ان کے اندر یہ امامین ہیں تو گوئے کہ یہ تیسرا درجہ ہے چوتھا جو اعتاد اعتاد وطد سے ہے وطد کہتے ہیں کیل کو جیسے کیل ٹھونک دی جائے اس کیلہ کھنٹا ٹھونک دیا اس کے اردگرد چیزیں چلتی ہیں تو یہ گوئے کہ وطد ہوتے ہیں تو یہ اعتاد پوری دنیا میں چار ہوتے ہیں یہ دنیا کے چار سمتوں میں ایک ایک وطد ہوتا ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جون میں وہ ایک ایک جگہ وطد ہوتا ہے اور امان کے اوپر اور اللہ تبارک وطالہ اس کی روحانی فیوز سے آگے کام لیتے ہیں تو یہ وطد ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ چار جو وطد ہوتے ہیں اور ان کی جو علامتیں ہیں ان کے علامتوں میں بنیادی علامت جو ظاہری طور پر جو نظر آتی ہے کسرت عبادت ہوتی ہے عبادت کسرت سے کرتے ہیں کسرت سیام ہوتی ہے کسرت روزے رکھتے ہیں اور کسرت قیام لیل ہوتا ہے راتوں میں کسرت سے کھڑیوں کے عبادت کرتے ہیں کسرت عیسار ہوتا ہے کہ عیسار بہت ہوتا ہے سقاوت عیسار میں اللہ کے رات میں بانتے ہیں اور کسرت استغفار ہوتا ہے کہ تحجد کے وقت میں کسرت سے استغفار کرتے ہیں یہ ان کی جو علامتیں ہوتی ہیں ظاہری طور پر اور باطنی علامتیں ہی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر توقع اللہ بہت ہوتا ہے اور یہ بہت سیخہ اور مطمد بروسے والے ہوتے ہیں اور اسی طریقے ان میں تفویز کی شان ہوتی ہے ہر چیز خدا کے سپورت کر کے چلتے ہیں اور ان میں تسلیم کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم کم رکھتے ہیں تو یہ جو وطد ہے ان کے در یہ شان ہوتی ہے تو یہ اعتاد اعتاد کے بعد درجہ ابدال کا ابدال اور یہ وہ ابدال ہے جن کا ذکر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ وہ ابدال ہیں جن کے برکت سے اللہ تعالیٰ یہ تقوی نظام چلاتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ حضرت حانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ نظام تو چلتے چلتے ہیں جو تقوینی دنیا کے جو نظام ہیں اس کا ثبوت یہ قرآن سے مل گیا کیونکہ حدیث سے تو یہ پتہ چل گیا بارشیں ان کی برکت سے ہوتی ہیں اور اسی عذاب ان کی برکت سے ہٹتے ہیں یہ سب لیکن قرآن سے جو ہے کائنات کے اندر جو تصرفات ہیں وہ اس کی نصد قرآن سے مل گئی کیونکہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ ہے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہی اولیاء اللہ کے سردار ہیں حضرت خضر کے وجود سے کائنات کے تقوینی امور کا تصرف ظاہر ہوا انہوں نے جو تصرفات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک وطر تقوینی ہو یا تشریح ہو یہ اولیاء اللہ کی برکت سے یہ نظام چلاتے ہیں تو یہ عبدال تو یہ عبدال جو ہے حدیث میں آتا ہے چالیس ہوتے ہیں چالیس عبدالت ہوتے ہیں اس میں اٹھائیس یہ اٹھارہ عبدال جو ہے وہ ملک عراق میں ہوتے ہیں اور بائی یا بارہ جو ہے وہ ملک شام میں ہوتے ہیں ملک شام میں ہوتے ہیں تو یہ عبدال جو ہے جن کی برکت سے اللہ تبارک وطالہ تقوینی اور تشریح امور کے اندر جو آسانی اور ترقی پیدا کرتے ہیں اور فرمایا جیسے حدیث فرمایا کہ جب ایک شخص مرتا ہے تو عبداللہ لہو رجلن کہ اس کی جگہ پر اللہ دوسرے کو قائم کر دیتے ہیں اس لئے ان کو عبدال کہتے ہیں کہ عبدال بدل کی جمع ہے ایک شخص جو ہے بدل کہلاتا ہے اور کئی ہیں تو عبدال کہلاتے ہیں تو یہ جو چالیس ہوتے ہیں ان چالیس میں ایک ان کا امام ہوتا ہے وہ جو امام ان چالیس کا قطب ہوتا ہے ان چالیس کا بھی قطب ہوتا ہے اور یہ عبدال جو ہے چالیس جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ دنیا کے کائنات کے نظام چلاتے ہیں اور ایک قول مشایق کا یہ ہے کہ ان چالیس میں بھی جو ایگزیکٹری بارڈی جو ہوتی ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں جب مین جو ایجیکٹری جو ہے وہ مرکزی لوگ ساتھ ہوتے ہیں اور فرمایا یہ جو ساتھ ہوتے ہیں یہ ساتھ جو ہے ساتھ اقلیم میں ساتھ جہانوں کے اندر گوہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں ساتھ اقلیم کے اندر ساتھ بر ریاضم جس کو کہلیں آپ ساتھ بر ریاضموں میں ان کے تصرفات ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ ساتھ جو ہیں یہ ساتھ انبیاء سے روحانی فیض لیتے ہیں ان سات انبیاء سے جو سات انبیاء آسمانوں پر جن کے ارواح مقدسہ موجود ہیں کہ جن سے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی سات انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی پہلے آسمان پہ حضر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے پہ حضر عیسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتھ حضر یائیہ بھی تھے اور تیسرے پہ حضر عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے پہ حضر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پانچ میں حضر حرون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے میں حضر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتھ میں حضر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ ساتھ انبیاء سے روحانی فیل لیتے ہیں اور فرمایا کہ یہ ساتھ جو عبدال ہیں ان ساتھوں کی جو روحانی فیوز کی جو برکات ہیں وہ ساتھ دنوں میں تخصیم ہو رہی ہوتی ہیں جو ماہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بج، جمرات اور ساتھ دنوں پہ اور ایک جو بدل ہے اس کو اللہ نے ایک دن کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے کہ مطلب اتوار کے دن ہے اتوار کے دن کو فلان جو بدل ہے یہ اس کی روحانی فیوز و برکات سے اللہ کی روحانی فیوز و عنامات کا نزول ہوگا اور بودھ کو فلان کی ہوگا یہ پورا ایک نظام غیب کے پردے میں چل رہا ہوتا ہے یہ وہ عبدال ہے اور اس کے بعد عبدال کے بعد درجہ آتا ہے اس کا اخیار کا اخیار خیر کی جمعہ ہے خیر کی جمعہ ہے اور یہ اخیار جو ہے سات سو یا پانچ سو ہوتے ہیں ایک کال کے مطلب سات سو ایک کال کے مطلب بھی پانچ سو ہوتے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں اخیار اور مزید کے بعد یہ اخیار جو ہے یہ سیاہی کرتے ہیں یہ ٹکتے نہیں کسی جگہ پہ یہ یہاں پہ یہاں دعوت دین دی وہاں چلے گئے وہاں دعوت دین تو گویا کہ وہ اپنا فیوز و برکات پورے عالم میں پھیلاتے پھرتے رہتے ہیں تو گویا کہ یہ اخیار تو یہ درجہ ولایت کا اور مزید کی بات ان میں جتنے بھی اخیار ہیں ان کا نام عالمِ غیب کے اندر ان کا نام حسین ہوتا ہے ہر ایک کا نام حسین ہے عالمِ غیب میں دنیا میں اس کا کچھ بھی نام ہے ان کا نام حسین ہوتا ہے یہ اخیار ہوتے ہیں اور یہ جا جا کے پھیلاتے ہیں ایک دیکھ پیاسا کنویں کے پاس ہے لیکن یہ کنویں ہی پیاسے کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس طرح جا جا کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیجئے مارفت اور ان کا پتہ دیتے ہیں یہ اخیار اخیار کے بعد ہوتے ہیں ابرار ابرار کرتا جائے ایک قول یہ کہ ابرار اور ابدار یہ ایک ہی چیز ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور ایک قول یہ کہ نہیں ابدار اور ابدار قریب قریب دو مرتبے ہیں یاد اس لئے مستقل الگ مرتبہ ابدار کا ذکر کیا لیکن ان کے اصحاف ان کے احوال قریب قریب وہی ہوتے ہیں جو ابدار کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے نقبہ نقوہ نقیب کی جمع ہے نقوہ نقیب کی جمع ہے یہ دنیا کے در یہ تقریباً تین سو ہوتے ہیں تین سو ہوتے تھے نقیب اور نقیب جو ہے یہ ان کے روحانی قوت و تصرف سے عالم کے در علوم و معرفت کے راز کھلتے ہیں علوم و معرفت کے راز کھلتے ہیں ان کے کیونکہ ان نقیبوں میں سے ہر نقیب کا نام عالم غیب کے اندر علی ہوتا ہے دنیا کے در کچھ بھی نام ہو لیکن عالم غیب میں وہ علی کا نام سے پکارے جاتے ہیں گویا کہ تین سو جو نقبہ ہیں وہ علی کے نام سے ہیں تو یہ نقیب ہیں تو یہ ان کی حفظ و برقات جو پھیلتے ہیں اور یہ نقیب جو ہے تین سو یہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر گویا کہ یہ ان کی روحانی تصوربہ چلتے ہیں نقیب کے بعد جو ہوتے ہیں نجبہ نجبہ نجیب کی جمعہ ہے نجیب کی جمعہ ہے اور یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ستر ہوتے ہیں یا ایک قول کے مطابق چالیس ہوتے ہیں اور ان کی روحانی تصورب سے دنیا کے اندر نظام چلتا ہے کیونکہ ان سب کے اصل قرآن کے اندر کیا دلیل ہے حضرت خیر علیہ السلام کا واقعہ کیونکہ حضرت خیر صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ تشریح نبی نہیں ہے تو ان کو اللہ نے علم لدنی عطا کر کے یہ سارے تصروفہ ظاہر کیے اور وہ تصروف بالکل ظاہری تصروف ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی طریقے سے ان کے اولیاء اللہ کے صروفہ چلتے ہیں تو یہ نجیب جو ہے یہ گویا کہ نجیبہ نجیب کی جمعہ اور یہ کل تقریباً یہ ستر یا چالیس ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا نام عالم غیب کے اندر حسن ہوتا ہے ہر ایک کا نام حسن ہوتا ہے عالم غیب کے اندر اور یہ مصر کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا زیادہ ٹکانہ مقام مسکن وہ مصر کے اندر ہوتا ہے اور یہ اپنے روحانی تصروفات کے ساتھ جو ہے نظام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ عمر عمر جو امود اس کی جام امود کا معنی ہے ستون تو یہ عمر جو ہے پوری دنیا کے اندر چار ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے چار کونوں میں ہوتے ہیں پہلے آپ نے اعتاد کہا تھا چار سیمتوں میں ہوتے ہیں یہ کونوں میں ہوتے ہیں کیوں ہر سیمت کے ایک کونہ ہے تو یہ چار کونوں کے اندر اللہ تبارک وقت ان کو مقرر کر رکھا ہوتا ہے تاکہ چاروں کونوں سے جب روحانی تصروفات چل رہے ہیں تو یہ کائنات کا نظام سمود چلتا رہے اور اللہ ان کے ذریعے سے وہ روحانی خدمات لیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ امود ہوتے ہیں اور امد کے بعد فرد فرد کیا ہے ایک قول یہ ہے کہ فرد اصل میں غوث جو تھا غوث یہ ترقی کر کے فرد بن جاتا ہے اور فرد ترقی کر کے اور آگے پہنچتا ہے یہ خطب مدار تک پہنچ جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ فرد ہوتا ہے تو یہ مقام ہے جو ہے کہ غوث ترقی کر کے فرد کے مقام کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آخری جو بارویں جو قسم ہے وہ مکتوم کہلاتی ہے مکتوم قتم سے ہے قتم کا معنی ہے چھپا ہوا ہونا یہ پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں اسے بزرگوں نے لکھا مکتوم تو مکتوم ہی ہوتا ہے یہ تو چھپا ہی ہوتا ہے اس کا کیا بتا ہے ان کے احوال و آمال جو ہیں وہ منکشیونی ہوتے ہیں کائنات کے اوپر تو یہ مکتوم ہوتے ہیں تو یہ وہ بارہ اقسام اولیاء کاملین کی جن کی روحانی جو تصرف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی اور تشریح امور کو انجام تک پہنچاتے ہیں اور یہی خدمات ان کے ذمہ ہوتی ہیں اچھا ماشاءاللہ عجیب عجیب نظام ہے غیب کے عجیب نظام ہے یہ تو جن کو اہل دل ان کا لطف لیتے ہیں اب ہم جیسے کسیف لوگ کیا سمجھیں موسیقی